تو گاڑی اتیاد کے ساتھ چلائے ٹھیک ہے گاڑی ہو یا بائک احتیاد بہت ضروری ہے آپ دیکھیں وہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لوگ بچارے اس میں زخمی ہو چکے ہیں تو احتیاد بہت ضروری ہے چلیئے جی اپنی ویڈیو کے طرف اور شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں منان ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں منان ترین ویلوگز دوستو آج رمضان و مبارک کا بہرور روزہ ہے پچیس اپریل دن بارہ بجے اور سنڈے ہے آج اتوار کا دن ہے آج پھر ہم نکلے ہیں ترنول کے علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں دوستو اس وقت گرمی ہے موسم گرم ہے لیکن پھر بھی آپ دوستو کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک نئی ویڈیو بنایا ہے کیونکہ کافی دوست جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی آپ نے نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیے تو آج ہم نئی ویڈیو بنانے کے لیے اس ایریے میں آئے ہیں دوستو اور اس سے پہلے ہم نے تین ویڈیو جو ہے وہ جو سی پیک ہے ویسٹرن کوریڈور ہکلہ ٹو ڈی آئی خان موٹر وے پہ ہم نے بنائی تھی اور یہ ویڈیو اسی سیریل کی ایک چوتی قسط ہے جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس میں ہم کوشش کریں گے جو کنسٹرکشن کا کام پچھلے تین ہفتے پہلے ہم نے دکھایا تھا اس کو ہم مزید دکھا سکے کہ اس میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کتنا کام ہو چکا ہے تو تب تک کے لیے اتنا ہی بڑھتے ہیں آگے ہکلہ ڈی آئی خان موٹر وے پہ مزید ڈیویلپمنٹ کے لیے جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پہ دوستو ہکلہ ڈی آئی خان موٹر وے پہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ ڈیویلپمنٹ نہیں دیکھی ہوگی آپ دیکھیں ہمارے بلکل سامنے یہ ہکلہ ڈی آئی خان موٹر وے کا انٹرچینج ہے اور یہاں پہ یہ قیام اور طعام جو کھانے کی جگہ ہے یعنی ہوتلز وغیرہ پیٹرول پامپ مسجد اور اس طرح سیو مارٹ وغیرہ یہ جگہ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ موٹر وے بلکل ریڈی ہے دوستو امید ہے یہ جو اپلے ڈی آئی خان موٹر وے ہے ہر بندہ جتنے ہمارے کلیگ سے سارے اس انتظار میں کہ کب یہ موٹر وے کل جائے کب یہ موٹر وے جو پنچنل ہو جائے تو اس سلسلے کی یہ جو بس چپس ہو با اس سلسلے کی یہ ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ایریا آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے ایسی ڈیویلپمنٹ ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے پہ نہیں دیکھی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کا کام تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیٹرل پرمپ پارکنگ اس کے بعد مارٹ اغیرہ مسجد اور کافی زیادہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ موٹر وے انشاءاللہ جلد از جلد تیار ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آپ دوستوں کے لیے دوستو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے ہماری حوصلہ وزائی ہوگی ہم ابھی مزید بڑھیں گے مزید جو کسٹرکشن کا کام ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تب دک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ ہم بڑھنے لگے بڑھنے لگے صحیح اثر دا لپریس نکلے بیردلے میں اثر دا گا موٹر ویپ چوب رہے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے غالباً ایٹی پرسنٹ کام جو ہے اس موٹر انٹرچینج پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈی اے خان حکلا انٹرچینج پر تو یہ ہے ایک لیٹسٹ دویلپمنٹ ایک نئی کنسٹرکشن جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دوستو یہاں کی لمحہ با لمحہ جو روڈ دویلپمنٹ کا کام ہے سی پیک ویسٹن کوریڈور پہ تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزید اس میں جو جو کام ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ریشتہ بڑھیں گے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کام کافی ہو چکا ہے آج سے تین ہفتے پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں یہ لوگ یہ پلینٹر وغیرہ ڈال رہے تھے اور کچھ سریعے سریعے انہوں نے لگایا تھے لیکن تین ہفتے کے بعد آج جو سنڈے کا دن ہے آپ دیکھیں نا کافی زیادہ کام یہاں پہ ہو چکا ہے اور یہ سینٹرل بریج جو ہم نے آپ کو پچھلی سریعے میں دکھایا تھا اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا نیچے چھوٹے چھوٹے بھیم تھے لیکن اب یہ تقریباً ایک پل کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ٹیم دیا ہے وہ دو سے تین ماہ ہے تین ماہ کے اندر اندر یہ پل جو ہے یہ انٹرچینج کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں سے پھر ٹریفک جو ہے انشاءاللہ رحمہ دعا ہوں گی دوستو موسم بھی تھوڑا سا گرم ہے روزے بھی ہیں اور آج باروہ روزہ ہے لیکن آپ دوستو کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی نیا کام ہو نئی ڈویلپمنٹ ہو وہ ہم آپ کو دکھا سکے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے کافی حد تک ہو چکا ہے اور یہ روڈ جو ہے انشاءاللہ انقریب ایک خوشخبری کی صورت میں آپ دوستو کو ہم دکھائیں گے اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ ویسٹن کوریڈور پہ یہ جو روڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے اور ہم بھی اس پہ سفر کر سکے اور سارے دوست احباب جو ہے وہ اس روڈ پہ سفر کر سکے کیونکہ میاوالی کے مکین ڈی اے خان اور جنوبی جو پنجاب کے مکین ہے بچارے تلگنگ روڈ پہ سفر کر کر کے سب کی مت ماری گئی ہے اور سب کو بہت بے چینی سے انتظار ہے کہ کب حکلہ ڈی اے خان موٹر وے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے کہ اس حکلہ ڈی اے خان موٹر وے پہ ہم سفر کر سکیں گے سپ سے لگنگ پاک تو ، کولئی کچھ کچھ لگنگ پہ سکیں گے کچھ چھ لگنگ پہ سکیں گے پہ سکیں گے کچھ لگنگ پہ سکیں گے پہ سکی انشاءاللہ خدا پہ سکارہ سکیں گے سکیں گے آج اچھے 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 سرابہ دور دخیر دخیری 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 السلام علیکم دخیری نیست بس پڑا بچو چی بار باشد بیرمخت بار پید اگر کجور را کار نیست دخیری نیست بچار